اسلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ منی پلانٹ کی کچھ کیر ٹپس جو ہیں ان کو شیئر کروں گی منی پلانٹ کی اتنی بہترین گروت اور اتنی زبردست لش گرین گروت کے لیے کیا راز ہے کیا سر فرٹی لائزر ہی اس کے لیے سارا کمال کرتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے سب ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ٹائم پہ دیکھیں ویسے تو یہ اس کا گروئنگ سیزن ہے اور اس کی گروت اچھی ہوتی ہی ہے لیکن اگر اس کو اس کی آئیڈیل سپیس اچھی جگہ مل جائے تو یہ پلانٹ اپنی جو گروت کی سپیڈ ہے اس کو کئی گناہ تک بڑھا دیتا ہے اسی طرح سے جو اس کی فی فیملی سے فیلوڈینڈرون یا منسٹیرا پلانٹس ہیں ان کی بھی کیر ٹپس سیم سیم ہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے منی پلانٹ کے جو پلانٹس لیوز ہیں ان کا سائز کتنا زبردست ہے ویریگیشن دیکھیں ان کے اوپر ایریل روٹس بھی آ رہی ہیں میں چاہوں تو اس سے بہت سے پلانٹس بنا بنا کے مزید جو ہے وہ اپنے گارڈن میں ملٹیپلائی کر سکتی ہوں پہلے ہی میرا یہ پورا ایک سیکشن جو ہے یہ منی پلانٹ سے بھرا ہوا ہے اور اس ٹائم پیس کی گروت کی جو سپیڈ ہے وہ دس کنا سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جو اس کا ڈورمنسی کے دو منت ہوتے ہیں سردیوں کے ان میں یہ پتے پیلے بھی کرتا ہے پتے گراتا بھی ہے یہ اس کی نیچر ہے لیکن جیسے ہی اس کی آئیڈیل ویدر آئیڈیل موسم اس کو ملتا ہے تو یہ پلانٹ اپنی جو گروت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے صرف جو فرٹیلائزر ہیں انہی کو نئے نئے فرٹیلائزر ازمانے پہ زور نہیں دیں کبھی کچھ ڈال دیا کبھی کچھ ڈال دیا اس پلانٹ کا اگر اس کو آئیڈیل کنڈیشن مل جائے تو یہ پلانٹ دس کنا سے بھی زیادہ سپیڈ سے گروت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی بیس لٹر والی بکٹ ہے اور اس پلانٹ کو میں نے جو ہے سردیوں کے انڈ پہ یہ پورا اوپر سے پتیوں سے خالی اور صرف سوکھی ٹہنیا رہ گئی تھی اور میں نے اس کو سارا پرون کر دیا تھا صرف مٹی سے اوپر دو دو تین تین انچ تک میں نے اس کو چھوڑا تھا اور سارا میں نے پرون کر دیا تھا اور دیکھیں اب اس کی گروت اتنی زبردست ہے کہ اس کی جو بکٹ ہے اس کی وہ بھی نظر نہیں آ رہی اور پانی میں اس کی کٹنگز کو گرو کرنا بہت ہی ایزی ہے اور اس ٹائم پہ تو کیونکہ موسچر لیول زیادہ ہے تو چاہے آپ مٹی میں اس کی کٹنگ لگائیں کو کوپیٹ میں لگائیں سینڈ میں لگائیں اس کی کٹنگ بہت ہی ایزیلی اس ٹائم پہ گروت کرتی ہے سردیوں میں تھوڑا سا اس کا یہ ہے کہ کٹنگ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے تو اس کو پلاسٹک کی ایک جو ایک لیٹر والی بوٹل ہے اس میں بھی گرو کیا ہوا ہے اور اس میں بھی اس کی ہیلتھ کی تنی خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ اچھے حاصل بڑے پلانٹ سے بھی زیادہ اچھی جو اس کی گروت ہے نرسی سے اگر آپ پلانٹ خریدنے جائیں تو آپ کو اس سائز میں پلانٹ مشکل سے ہی ملتا ہے بڑی بڑی مانسٹک کے اوپر آپ کو دو چاند لیف نوٹس کے ساتھ ایک دو کٹنگ لگی ہوئی ہی ملیں گی اور بہت ہی کوسٹلی ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں میں نے ان پلانٹس کو ملٹیپلائی کرنے پہ کٹنگ لگانے پہ بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں گے کومنٹ بکس میں تو میں اس پہ دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گی یہ دیکھیں اس ٹائم پہ اس کے جو ایریل روٹس ہیں وہاں پہ لیف نوٹس پہ اتنی بڑی بڑی ایریل روٹس آ رہی ہیں گچھوں میں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ پلانٹس سارے جو ہیں ساتھ ساتھ میں نے جوڑ جوڑ کے اکٹھے اکٹھے رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کارنر میں نمی بہت زیادہ رہتی ہے نمی زیادہ رہنے کے وجہ سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے پلانٹ کو پانی مجھے دیکھ کے دینا پڑتا ہے میں ان پلانٹس کو پانی ان کے پوٹس کے اندر نہیں دیتی یعنی ان کے گملوں کے اندر میں پانی نہیں ڈالتی میں اس کے پتوں پہ اچھے سے پانی سے شاور کرتی ہوں جس سے کہ اس کے پتے صاف سترے اور چمکدار بھی رہتے ہیں اور پھر جو پانی پتوں سے ڈرین ہو کے اس کے پوٹ میں جاتا ہے اتنا ہی پانی اس کے لیے کافی ہوتا ہے تو منی پلانٹ کو پانی دینے کا یہ رول آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کے پوٹ کے اندر پانی نہیں ڈالنا اس کے پتوں کے اوپر شاور کرنا ہے اس سے ہی اس کی گروت زیادہ اچھی ہوگی اس کی مانسٹرکس جو ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پانی کے ساتھ گیلا کرنا ہے تاکہ وہاں پہ مانسٹر لیورل رہنے کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے وہ مانسٹرکس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں اب یہ دیکھیں مانسٹرہ پلانٹ جو ہے وہ بھی اس ٹائم پہ اس کے اندر ہی میں نے گروہ کیا ہے تاکہ اس کی اچھی سی گروت ہو تو دیکھنے میں پھر اس طرح سے منی پلانٹ کا جنگل سا تو لگتا ہے لیکن اگر ہم ان پلانٹس کو الگ الگ کر کے رکھ دیں گے تو دور دور کر کے اور ایک دوسرے سے ہٹا کے رکھیں گے تو ان میں مانسٹر نہیں اتنا رہے گا اور نہ ہی اتنی زبدست ان کی ایریل روٹس بنیں گے اور نہ ہی ان کے لیفز کا سائز بنے گا بڑا ہوگا جیسے کہ ایریل روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے کچھوں میں ہیں تو جب ایریل روٹ ہر ایک لیف نوٹ کے پاس سے گروہ ہو رہی ہوں گی تو ہر ایک پتی کو اپنی ایریل روٹ کی وجہ سے ہوا سے مویسٹر اور نیوٹریشنز ملیں گے جس کی وجہ سے ہر ایک پتی کا سائز بھی انگٹریز ہوگا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرٹیلائزر اس میں ڈالنا ہے میں تو صرف منت میں ایک بار اس میں فرٹیلائزر ڈالتی ہوں منت میں صرف ایک بار فرٹیلائزر ڈالتی ہوں اور وہ بھی موسٹلی جو ہے گوبر کی جو خات گلی سڑی پرانی گوبر کی خات ہوتی ہے اس کو بھی گو کے اس کا لیکوڈ فرٹیلائزر میں ڈالتی ہوں اور یا کبھی کبار چائے کی پتی جوتی ہے یا کافی پاودر پرانا اگر میرے پاس ایک دو بار میں نے دکھا ایکسپائر ہو گیا تو اس کو بھی میں اس میں فرٹیلائزر کے طور پر ڈالتی ہوں تو بدل بدل کے ان تینوں چیزوں کو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کیمیکل فرٹیلائزر میں نے اس میں کبھی بھی نہیں ڈالے کیونکہ اگر آپ چاہیں تو کیمیکل فرٹیلائزر اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے زمین سے یہ سٹیمک اٹھائی ہے اور جب زمین پر مٹی کے کانٹیکٹ میں سوائل کے کانٹیکٹ میں آیا تو یہ اس کے اوپر دیکھیں کتنی بڑی بڑی سی روٹس بن گئی ہیں اگر چاہیں تو یہاں سے اسی ٹائم کٹ کر کے تو اس کا ایک الگ سے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو اتنا آسان ہے اس ٹائم پر اس کو کٹنگ سے گروہ کرنا تو میں آج کی ویڈیو میں صرف آپ کے ساتھ اسی کیر ٹپس ہی شیئر کروں گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایریل روٹس اتنی بڑی بڑی اس میں گچھوں میں آ رہی ہیں تو میرے حال سے اس ٹائم پر کٹنگ سے گروہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ اس کی جو پسندیدہ جو جگہ ہے اس پلانٹ کی وہ کنڈیشن جو ہے اس کو دیں تو یہ گوبر خاد کا فرٹیلائزر ہے اس کو میں نے ایک بالٹی میں دو تین اپلے جو ہوتے ہیں وہ بھگوئے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس پرانی گلی سڑی خاد ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں تو اس کے لئے اپلے بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھگو دیتی ہوں اور اس میں سے ایک مگ جو ہے وہ بھر لیتی ہوں اس کا اور ایک بالٹی کے اندر ڈال کے تو اس کو تقریباً پانچ کنا پانی اس میں اور ڈال دیتی ہوں تو پھر اس میں سارے جو میرے پاس یہ پلانٹرز ہیں یہ تقریباً بارا بارا ہنچ کے گملے ہیں مٹی کے تو ان کے اندر ایک ایک مگ بھر کے میں ڈال دیتی ہوں بس یہی اس کے لئے میں کوئی مزید اس کے اپر فولیئر سپریے نہیں کرتی کوئی اس میں کچھ ہاس میں اس میں خاد وغیرہ نہیں ڈالتی جب اس کی مٹی بناتی ہوں نے پاٹ میں اس ٹائم پہ بھی میں اس میں کچن ویسٹ کمپوسٹ موسلی یوز کرتی ہوں یا گوبر کی جو پرانی خاد ہے وہ بھی ڈال لیتے ہیں اس میں تو اس کی بڑی ہی زبدست پروت ہوتی ہے جو فولیئر پلانٹس ہوتے ہیں ان کے لئے سب سے اچھی جو خاد ہے وہ نو ڈاؤٹ گوبر کی خاد ہی ہوتی ہے آپ اس کو سوائل میں بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن سوائل میں مکس کرنے کے لئے اس کا ٹیکمپوسٹ ہونا پرانا کم از کم ایک سال پرانا ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ لیکوٹ فرٹیلائزر بنا رہے ہیں اس کا تو تب اس میں گوبر کے اکلے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں مزید اس کے بارے میں اگر کوئی کوئی کوئری ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسٹرائب بھی کر لیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ